کہتے ہیں ایک شخص ہے زیارت پر جاتا تھا زیارت اربعین پر مسلسل جاتا تھا حتی ایران عراق جنگ کے آیام میں بھی جاتا تھا احواز سے احواز عربوں کا علاقہ ہے یعنی وہاں ہے ایران میں عربی بولتے ہیں وہ ایک دفعہ کہتا ہے میں گیا تو ہر سال میں جاتا تھا جس موقع پر میں پہنچا اس زمانے کے موقع اور طرح کی ہوتے تھے اس زمانے میں جو آپ نے موقع دیکھیں وہ اور طرح کی ہیں ایک موقع پر میں پہنچا تو دیکھا یہاں بہت زیادہ احتمال میں ہر سال میں آتا تھا مختصر سے کھجوریں اور چائے وغیرہ ہوا کرتی تھی ابھی تو صفرہ بہت ہی مفصل بچھا ہوا ہے اس سے میں نے پوچھا کیا ماجرہ ہے یہ تم بہت امیر ہو گئے کیا ہو گیا اس نے کہا میں ماجرہ تمہیں سناتا ہوں کیا ہوا کہا پچھلے ساتھ تم آ کر چلے گئے تمہارے جانے کے بعد ایک باسی کرنل آیا موقع پر اور اس نے آ کر میرے موقع کو گرا دیا اور کہا اس کو بند کرو میں نے اسے کہا میں جا کر حسین سے تمہاری شکایت لگاؤں گا میں جا کر امام سے تمہاری شکایت لگاؤں گا اس موقع کو جو میں نے سبیل حسین ہے اسے تم بند کرتے ہو اس پر تم لات مارتے ہو جاؤ جا کے جس مرضی سے شکایت لگانی ہے شکایت لگاؤں گا یہ شخص وہاں سے موقع کو چھوڑ کر کہتا ہے میں گیا مدینہ کربلا اور وہاں پہنچا اور جب انسان کو کسی پر غصہ ہو اور اسی مقصد سے گیا ہو اس نے کہا میں گیا میں نے پہنچتے ساتھ سلام کیا اور میں نے وہاں اس کے لئے بددعا کرنی شروع کی کہ خدایہ اس شخص کو نہیں چھوڑنا تجھے حسین کا واسطہ ہے کہتا ہے یہ میں راستے کا تھکا ہارا تھا وہی کنارے ذریع میری آنکھ لگ گئی حسین خواب میں تشریف لاتے ہیں اور فرمایا کہ اے شخص اس کے لئے بددعا نہ کر اس نے ایک دفعہ مجھے حسین علیہ السلام کو سلام بیجا تھا ایک دفعہ زیارت کی میں نے پوچھا یہ تو باسی ہے یہ تو آپ کا ماننے والا نہیں ہے یہ شیعہ نہیں ہے اس نے کیسے آپ کی زیارت کی کیسے آپ کو سلام کیا خواب میں اسے بتایا گیا کہ یہ ایران اراک جنگ کے دوران بارڈر پر یہ تھے یہ تین لوگ تھے ان کی گاڑی پہ میزائل آکے لگا دو ساتھی اس کے مر گئے یہ وہاں سے زندہ بچا اور وہاں سے بھاکتا ہوا آیا کئی گھنٹوں کا یہ پیاسا تھا ایک جگہ جب اسے پانی نظر آیا کیونکہ رہتا تو شیعوں کے ساتھ تھا اس وقت اس نے سنا ہوا تھا پیاس کو بھی جب اسے پانی ملا تو اس نے پانی پینے کے بعد مجھے سلام دیا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ جس نے میری زیارت کی ہے مجھے سلام دیا ہے اس کو میں عذاب میں مبتلا نہیں کروں گا جا تو بخش دے اس کو بتا دے حسین نے تجھے بخش دیا ہے ہمیں واپس آیا تو یہ کرنل وہاں پر موجود تھا ہاں گیا کربلا کہاں گیا کی میرے لئے بددعا میں بالکل میں نے تیرے لئے بددعا کی کہا دیکھ مجھے کچھ بھی نہیں ہوا اس نے کہا اپنے لوگوں کو ذرا بیج میں تجھے اکیلے میں بتانا ہوں پھر اس نے معجرہ سنایا اس شخص نے کہا کہ میں نے آج تک کسی کو یہ واقعہ نہیں سنایا تھا کیونکہ میں اکیلہ تھا تین تھے دو مرگے میں اکیلہ تھا آج کے بعد سے یہ سارا موقع میرے ذمہ ہے اور یہ جو تم دیکھ رہے ہو جتنے زیادہ پکوان ہیں یہ سب اس کی طرف سے ہیں ہم زیارت کا سواب پڑھ رہے ہیں یہ تو ایک شخص جو مستر تھا پتہ نہیں اس کو سمجھ میں کچھ آیا تھا یا نہیں آیا تھا اس نے ایک سلام دیا تھا اور ہم کسے سلام دے رہے ہیں یا ممتحنتو یا ممتحنتو